بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اور صحت ہنی این ہیلت شہد سے علاج کے موضوع پر پاکستان کی پہلی میڈیکل ڈاکیمنٹری فلم اسلامی شہد سینٹر پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی برانچز پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں لاہور کوہر سینٹر نیست آپارا مارکٹ مین ویہدت روڈ لاہور فون نمبر 042-358-40805 3584-3833 لاہور پرانچ 2 لینک آرکید موڈل تاون لاہور فون 042-3594-2175 پرانچ 3 لاہور شالیمار لینک روڈ کورنر سٹریٹ نمبر 4 مجاہد آباد مغلپورا لاہور فون 042-368-45520 فیصل آباد مین چنیود بازار فیصل آباد فون 041-261941 فیصل آباد برانچ 2 آوان پلازا مین سلیمی چوک ستیانہ روڈ فیصل آباد فون 041-87-144-58 and 59 روالپنتی سرور پلازا نیزد سنترل ہسپتال مین مری روڈ روالپنتی فون 051-5702-028 5702-095 اسلام آباد شاپ نمبر 6 بلک ا F83 مرکز اسلام آباد فون 051-2281420 گجرہ والا بیرونی ایمن آبادی گیٹ نیزد شیرہ والا باغ مین جی تی روڈ گجرہ والا فون 055-444-9730 سرگوڈا زہور پلازا نیزد نوری گیٹ مین خشاب روڈ سرگوڈا فون 048-3740226 ملتان نیزد الکوریش ہوتل ملتان فون 061-4513190 بھاوالپور مین سرگوڈا مین سرگوڈا مین سرگوڈا نیزد الکریم پلازا بھاوالپور فون 062-2881989 سیالکوڈ مین خادمالی روڈ نیزد قریشی کلینک سیالکوڈ فون 052-325-9810 ہیدر آباد عبداللہ چیمبر شاپ نمبر 3 نیزد فاران ہوتل مین کینت روڈ ہیدر آباد فون 022-278-7710 گجرات جافری کمپلیکس نیزد پرنس سینما چوک سرکولر روڈ گجرات فون 053-352-0014 ہیدر آباد عبداللہ چیمبر نیزد فاران ہوتل مین کینت روڈ ہیدر آباد فون نمبر 022-278-7710 and 11 شہد مرغوب ترین غزا اور شہد کی مکھی محبوب ترین کیڑا تسلیم کیے جاتے ہیں شہد اکثر انسانوں کی زندگی کی پہلی خوراک ہے اور شہد کی مکھی بہت محبت اور میند سے ننے منے انسانوں کیلئے یہ میٹھا میٹھا جوہر تیار کرتی ہے ہزاروں پھولوں اور پھلوں کے رس چوس کر اپنے گھر یعنی چھتے میں جمع کرتی ہے اور پھر اسے شہد میں تبدیل کر دیتی ہے ایماندار تاجر اس قدرتی شہد کو چھتے سے حاصل کر کے صاف ستری بوتلوں میں پیک کر کے فروخت کرتے ہیں تاکہ ہر انسان اس نعمت خداوندی سے مستفید ہو سکے ایسا ہی ایک قابل اعتماد ادارہ اسلام شہد سنٹر پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے جو حفظان سہد کے اصولوں کے مطابق خالص شہد فراہم کرتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شہد کی مکھی صرف شہد ہی نہیں بلکہ پانچ دیگر انزائمز یعنی جواہر بھی تیار کرتی ہے جو چھتے میں ہی پائے جاتے ہیں ان کے نام یہ ہے روائل چیلی یعنی شہد کی مکھی کٹو مکھی پروپولیس یعنی نہلی سریش پولن یعنی زرگل ویکس یعنی موم وینوم یعنی ڈنک کا زہر قرآن حکیم نے ان سب چیزوں کو عدویات کہا ہے چنانچہ یہ تمام جواہر انسانوں کے مختلف امراض میں استعمال کیے جا رہے ہیں اس طریقہ علاج کو ایپی تھرابی یا طب مگس کہتے ہیں ہمارا یہ پروگرام شہد کی مکھی کے جسم سے خارج ہونے والی ان چھ عدویات کی معلومات پر مبنی ہے اس پروگرام میں ملاحظہ فرمائیے شہد کی مکھی کے اقسام اور ان کے شب روز مختلف امراض میں شہد کا استعمال اسلی اور نقلی شہد کو گھر میں ٹیسٹ کرنے کے سائنٹیفک طریقے روائل جیلی کن امراض میں استعمال کی جاتی ہے پروپولس کے شفائی موج سے پولن موم اور مکھی کے ڈنگ کا مختلف امراض میں استعمال اور پاکستان کے معروف ڈاکٹرز کے انٹرویوز اور مشوری انیس سوڑتالیس تک یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ شہد کی مکھی کے جسم سے چھے عدویات خارج ہوتی ہیں جرمنی کی ایک کمپنی ویل ہیلم فارما نے پرانے حکیم کی دو آیات پر تحقیق کی جس سے یہ حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا کہ شہد کی مکھی صرف شہد ہی نہیں بلکہ پانچ دیگر انسائم بھی تیار کرتی ہے آئیے قرآن حکیم کی ان دو آیات کی دلاوت ترجمہ سمات فرمائیے سمات مختلف آلوانه فی شفاء لی ناس ان في ذلك لآیت لقوم یتفکرون سورہ نحل آیت اڑسٹ انہتر پارہ نمبر چودہ ترجمہ اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر کہ گھر بنا پہاڑوں میں درختوں میں اور چھپروں میں پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے رس اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چل اس کے پیٹوں سے پینے کے چیز خارج ہوتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں جو انسانوں کے لیے باعث شفاء ہیں بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے موجود چھتوں اور بےلوں میں